بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج اسلامباد بار کاؤنسل میں ایک سیمینار ہوا انہوں نے سیمینار کروایا اور اس میں کافی ساری لوگوں نے تقریر کی جس میں خاص طور پر نمائیا تھے عمران ریاض خان آیاز امیر شمشید احمد خان اور مہید پیرزادہ پھر بار کے اپنے صدر انہوں نے بھی کی تقریر کی مختلف سپیکرز نے اپنی رائے کا اظہار کیا کچھ باتیں تو ٹھیک ہیں مفید ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مجھے پریشانی بھی ہوئی اور فکر بھی لاکھ ہوا میں اس کا آگے ذکر کروں گا جو بار کے صدر ہیں انہوں نے شروع میں تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے اور پریشانی ہے کہ ہموری حکومت کو جس طرح ختم کیا گیا وہ قطن بھی مناسب نہیں تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کام جو ہوا اس سے اگر کسی چیز کو ترویش کیا گیا کسی چیز کو اگر آپ کہہ رہی جیے کہ ترقی ملی ہے تو وہ صرف لوٹا کریسی ہے اس کے روح اور کچھ نہیں اس کی بہت ہی بری مثال قائم ہوئی ہے ہمارے ملک میں حقیقتاً انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں پنجاب کی گورنمنٹ کا یا اور الیکشنز کے بارے میں یا آرٹیکل سکسی تھری اے کی وضاحت کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک لیگل کانسٹیوشنل اور اکنومک کرائسس ملک میں کریئٹ ہو چکی ہیں جو بہت ہی شدید ہیں اور اس سے باہر نکلنا ہمارے ملک کے لیے آسان نہیں ہوگا انہوں نے اس حکومت پر کڑی تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ تھے جو مہنگائی مارچ کیا کرتے تھے اور آج ان کے چیرے بے نکاب ہو گئے کیونکہ مہنگائی تو پہلے سے کئی گناہ بڑی لیکن در حقیقت یہ اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے چکر میں تھے ان لوگوں نے سب نے مل کے جان بوچ کر ملک کو برباد کرنے کی کوشش کی صرف اور صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک خاص پلان کے تحت ایک ایسی پلاننگ کی گئی اس سارے کام کے لیے جس سے کہ یہ ملک کو لا کے کیسی جگہ پہ کھڑا کر دیا جہاں آج ہم سب پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا کرپشن بچانے کا قصہ جہاں تک ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بڑے شرمناک طریقے سے قوانین بدلے اور ان لوگوں نے بدلے جن کے اوپر خود الزامات ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں کیا چور کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے قوانین بنا کے اپنے مقدمات ختم کر لے ایسیل کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسیل کے قوانین بدل کے اور اپنے نام نکالے ان کو ذرا بھر بھی شرم محسوس نہ ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ درحقیقت ایک این نارو دیا جا چکا ہے ان سارے چوروں کو لیکن اس این نارو کی آر میں دو خرابیاں ہوئیں ایک تو یہ کہ آئندہ ان کے کیسز کھولے نہیں جا سکتے کیونکہ اس دوران میں جبکہ یہ حکومت میں ہیں یہ اپنے تمام شواہد ضائع کر دیں گے ملک کا لٹا ہوا پیسہ قطن واپس آئے نہیں آسکے گا اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جب آپ قوانین بدل دیتے ہیں تو اس کا سب سے برا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تو چھوٹ گئے لیکن آپ آئندہ کے لیے اور چوروں کے لیے بھی رستہ ہموار کر گئے کیونکہ وہ اسی قانون کے ذریعے اور پھر یہ کیونکہ ان کا بھی تو یہی ہے کہ یہ لوگ یہ بار کے ساتھ نے نہیں کہا لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے یہ جو قانون بنا دیئے ان سے یہ آئندہ کے لیے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ان کے کام آسان ہو گئے چوری کرنی آسان ہو گئی ان کے لیے جتنا جی چاہے چوری کریں قانون تو پکڑ ہی نہیں سکے گا موید پیرزادہ اس کے بعد آئے اور انہوں نے تقریر کی انہوں نے کہا کہ رجیم چینج پہ میں نے سب سے پہلے یہ چیز کہی تھی اور میں نے انڈیکیٹ کیا تھا کیونکہ میں مغربی دنیا کے تیور دیکھ رہا تھا مجھے پتا تھا کہ عمران خان ان کو قبول نہیں اور اس کی اچھ وجوہات بھی انہوں نے ذکر کیا پھر انہوں نے کہا کہ میں نے خاص طور پہ اس زمانے میں اگر یاد ہو تو میں نے سوال اٹھایا تھا عمران خان کے سامنے کہ آپ نواز شریف کو کیوں باہر جانے دے رہے ہیں نواز شریف ایک ساشی آدمی ہے اور بیمار نہیں ہے یہ بیماری کے بہانے باہر نکلے گا اور پھر جتنا بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تانے بانے جا کے وہاں ملتے ہیں آگے کیلئے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے صرف یہی کہ ایک عمران خان اس وقت امید ہیں ان کو وزارت عثمہ ملے گی دوبارہ یہ ہمارا پورا بھروسہ ہے لیکن جب وزارت عثمہ ملے تو پچھلی گل غلطیاں نہیں دھرانی چاہیے بلکہ ان کو چاہیے کہ یہ دنیا کو انگیج کریں یہ نہیں کہ یہ صرف اپنے ملکی مسائل میں کو مصروف رہیں یہ میرا خیال ہے کہ ان کا کہنا کسی حد تک تو درست ہو سکتا ہے لیکن مکمل طور پر نہیں امریکہ کی ناراضگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا آہ آپ سے ناراض تھی نہیں امریکہ میں صرف رجیم جو ان کی بدلی ٹرم کے بعد جو بائیڈن آیا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ اپنے آہ خیالات بدل گئے کچھ اس خطے کے بارے میں ہمارے خطے کے بارے میں ان کی کچھ ریکوائمنٹس بدل گئیں جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ورنہ امریکہ کے ساتھ ٹرم کے دور میں بہت اچھے تعلقات بن چکے تھے اور عمران خان وہاں بڑے ویلکم کیے جاتے تھے تو یہ مکمل طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان ٹوٹلی آئیسولیٹڈ تھا اس کے بعد تقریر کے لیے عیاض امیر صاحب کو بلائے گیا اور انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ امریکہ تو بہت دور ہے جہاں یہ سب کچھ ہوا جہاں سے یہ ساری سازش چلی وہ اسلام آباد کے قریب ہے انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریجیم چینج کا قصہ جو ہے اس کا الزام ہم نواز شریف کو دے سکتے ہیں زرداری یا فضل رمان وہ نہیں کر سکتے ان کے بس میں نہیں اصل کرنے والوں سے انہوں نے کہا کہ اصل کرنے والوں سے میرا سوال یہ ہے میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کھلوار کیوں کیا یہ وہ سوال چھوڑ کے جرے گئے پھر انہوں نے کہا کہ میرا سوال عمران خان سے بھی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو کب سے یہ ایکسٹینشن دینے کا شوق پیدا ہوا اور یہ بات درست ہے ایکسٹینشن جو ہیں یہ کسی ایک آدمی کو تو فائدہ دیتی ہیں اس کے مقاصد پورے کرتی ہیں لیکن پورے اس اس انسٹیچوشن کے نظام کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوتی میں نے آگے بھی اپنے لاغ میں کہا تھا کہ بل عموم جب ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو ان دی پروسس آپ بعض بڑے اچھے آفیسرز کو گوا بیٹھتے ہیں کیونکہ سسٹم نے سب کو ٹرین کیا ہوتا اور لوگ تیس تیس سال سے اپنی لائن میں لگے پینتیس سال سے وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں محنت کر کے جان لڑا کے وہ یہاں تک پہنچتے ہیں اور پھر یہ جو سیاسی حکومتیں ہیں یہ اپنے مقاصد کے لیے پھر ایکسٹینشنز دے دیتی ہیں اور اس ایکسٹینشن کی بنیاد پہ یہ انسٹیوشن جو ہے اس کا بیڑا گھر کھوتا ہے تو خان صاحب کو انہوں نے لطاڑا انہوں نے کہا جیے جو آج تباہی ہم دیکھ رہے ہیں ملکی اس میں آپ کا بھی کچھ حصہ ہے کہ آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی آپ کو کیا شوق چڑھا تھا ایکسٹینشن دینے کا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ عمران خان کا بہت بڑا قصور یہ بھی ہے کہ جب سپریم کورٹ نے اس کیس کو چلایا تھا تو اس وقت آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں یہ ثواب دید ہے اور ایک ایک تیڈیشن ہے جو چلی آ رہی ہے جس طرح برطانیہ کا جو آئین ہے وہ تیڈیشنز کی بنیاد پہ چلتا ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں تیڈیشنز ان کی بنیاد پہ تو یہ بھی ایک تیڈیشن کے طور پہ رہ سکتا تھا لیکن آپ نے قانون بنا کے یہ ظلم کیا ملکے ساتھ کہ ہر آنے والا جو ہے یہاں پہ سرکاری عددار وہ آپ سے تین سال کی ایکسٹینشن مانگے گا اور قانون اجازت دے گا نتیجہ یہ کہ چھ سال تو اس کے پکے ہو گئے تو ساتھوں بھی باپ سے کسی نے کسی طرح نکلوا لے گا سو یہ انہوں نے مران خان کے اوپر کڑی تنقید کی کہ سپریم کورٹ کو آپ نے ٹھیک سے ہنڈل نہیں کیا اور ان کے کہنے پہ ایک قانون ایسا بنا دیا جس کا آئندہ کے لیے پاکستان کو خمیادہ بھگتنا پڑے گا پھر یہ بھی انہوں نے امران خان پہ تنقید کی کہ آپ نے کسی ایک آدمی پہ اتنا بڑا بھروسہ کیوں کیا اتنا انحسار کیوں کیا سسٹم کو چلنا چاہیے کسی ایک شخص کے اوپر اتنا آپ کو نہیں کرنا چاہیے انحسار اور آخر میں انہوں نے بڑی کڑوی بات کی جو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں تھی انہوں نے کہا کہ آپ نے ملک کو پروپری ڈیلرز کے حوالے کر دیا ملک برباد کر دیا اور اگر آپ علیم خان کو چیف منسٹر بنا دیتے تو پھر وہ بالکل ہی مسئلہ ختم ہو جاتا آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں قطن شہباز شریف یا حمزہ کو اتنی بڑی پوزیشنز جہاں ملک کی مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں میں وہاں ہی ان کو دیکھ سکتا نہ ہی میں زرداری اور بلاول کو دیکھ سکتا ہوں کہ وہ اتنے بڑے عہدے ملک کے وہ ان کے اوپر براجمان ہوں بیٹھ جائیں لہذا انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ ایک امید ہیں اور آپ کو فیصلے کرنے ہوگے توقع یہ ہم کرتے ہیں کہ آپ امید تو ہیں لیکن جو آگے چیلنجز ہیں آپ ان کے مقابل ان کا مقابلہ کر سکیں گے اس کے مقابل آپ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں گے انہوں نے پنجاب کے چیف منسٹر جو عمران خان نے لگائے وہا تھا اس پہ بھی کچھ تنقید کی جو وہاں پہ بات نہیں کی اس میں ایک بات یہ بھی شامل ہے جو میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یہ ہوا کیوں سازشیں بالکل باہر تیار ہوتی ہیں ملک کے اندر لیکن آلہ کار ملک کے اندر ہوتے ہیں یہ یاز امیر نے بھی کہا تو آلہ کار اس وقت ہی آپ کے پاس آ چکے تھے جب خان صاحب آپ نے اپنی حکومت بنانے کے لیے لوٹے جمع کیے وہ لوٹے آپ کو مختلف اطراف سے آئے کچھ آپ کو جہانگیر ترین نے لا کے دیے لوٹے کچھ آپ کو کچھ آپ کے اور اداروں نے لا کے دیے جب لوٹے آپ نے جمع کیے تو پھر آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے تھا کہ یہ لوٹے لوٹے ہیں کسی بھی وقت آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اس میں عمران ریاض نے جو تقریر کی اس نے بہت کڑی بھی باتیں کی اور وہ کسی حد تک مجھ پہ بھی لاغو ہوتی ہیں عمران ریاض نے یہ کہا کہ جو آج صورتحال ہے میں اس صورتحال کا مقابلہ کر رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ نہ کرنا غداری ہوگی اور اس نے کہا کہ مجھے بلا کے انہی لوگوں کے بارے میں شواہد اور ثبوت دکھائے جاتے رہے کہ یہ چور ہیں یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں انہوں نے یہ کیا وہ کیا اور میں نے ان کے خلاف ایک جدو جہد کا آغاز کیا جن کے کہنے پہ وہ جدو جہد کا آغاز کیا جنہوں نے ہمیں وہ پرانے شواہد دکھائے جنہوں نے سارے ثبوت ہمارے سامنے رکھے آج وہ ہم سے توقع کر رہے ہیں کہ ہم ان ثبوت اور شواہد کو بھول جائیں اور ان کی حمایت کریں جن کو انہوں نے واضح طور پر چور اور ڈاکو ثابت کیا تھا اور میں تو اس سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں میں دو باتیں یہاں پہ اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں ایک یہ کہ چور ڈاکو تو تھے ہی وہ ان پہ اوپر مقدمات تو بے شمار ہیں زمانتوں پہ پھر رہے ہیں شرم کی بات ہے اس ملک کے لیے کہ زمانتوں میں رہا کیا ہوئے یا چھوڑے ہوئے لوگ وہ آج حاکم ہیں اس سے زیادہ اور گھٹیا کیا ہو سکتا مسئلہ اس ملک کے لیے لیکن میں اس سے بھی بڑھ کے دیکھتا ہوں کہ ملک کی سیکیورٹی کو جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا یہ نواز شریف کی سٹیٹمنٹس میرے سینے پہ منگ دلتی ہیں اور جو جو ڈان لیکس کا قصہ تھا جو ہمارا ہمارے ملک کے اوپر الزامات لگتے رہے بھارت کی طرف سے ان میں شرکت کی نواز شریف نے کہا کہ کیا ہمیں بومبے میں یہ بھیجنے چاہیے تھے اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نعرے لگوائے ہمارے لوگوں نے جانے دیں خون بہا ہمارے جوانوں کا اور آپ کہہ رہے ہیں یہ جو دہشتگردی اس کے پیچھے وردی ہے وہ لوگ آج 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 ان کے وزیر ہیں اور وہ مریم جس کے اجلاس میں یہ نعرے لگوائے گئے وہ محتبر ہے ان کو سیکیورٹی مہیا کی ہوئی ہے اور پھر اتنے پہ نہیں ہر موقع پہ چیف آف آمی سٹاف اور دوسرے لوگوں کے جلسوں میں نام لے لے کے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا وہ کہ آپ جواب دے ہیں جتنی بیعت توقیری ہماری افواج کی ان لوگوں نے کی جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ کسی اور نے نہیں کی میں کیسے ان کو برداشت کرنوں جنہوں نے اس ملک کی سیکیورٹی کو پر ڈریکٹ وار کیا وہ لوگ کیا اس کام سے باز آ جائیں گے کسی وجہ سے آج یہ حکومت سے نکلے ان کے تیور وہی ہوں گے میں جانتا ہوں میاں نواز شریف اس کام سے باز آنے والا آدمی نہیں میاں نواز شریف اگر وہ زد رکھے تو وہ زد کو لے کے چلتا ہے کی نہ ہے مشرف کی زد اس نے فوج سے نکالی ہے فوج کے خلاف ساشیں کرتا رہو کیسے برداشت کر لیں تو عمران ریاض وہ سب تک سچا ہے کیونکہ یہ اس قرم میں سے اس ذینی پریشانی میں سے میں بھی گزر رہا ہوں اور بہت بری طرح گزر رہا ہوں یہ دکھ ہے جو ہمیں آج کھائے جا رہا ہے ملک آپ کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا قریجہ کٹ جاتا ہے اگر آپ کو ملک سے محبت ہے بار بار یہ سپیکرز نے یہاں کہا خاص طور پہ جو اسلام آباد بار کے صدر ہیں کہ بھائیو یہ ملک ہے تو آپ ہیں ملک تو ماں ہے اس کی گود میں ہم سب بیٹھے ہیں اس نے ہمیں سہارا دیا ہوا ہے اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت اور دین سمجھو لیکن کیا کریں ذاتی مفادات حاوی ہو جاتے ہیں اور انسان اسی طرح تباہی کی طرف بڑھتا ہے قومیں ایسے تباہ نہیں ہوتے ان کے عمال ان کو لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان شر پتونتوں سے اس ملک کو نجات دے اور اس ملک کی باغ روڑ ان پرخلوص لوگوں کے ہاتھوں میں جائے جو اس نعمت خدابندی کی حفاظت کر سکیں آج کے لیے اتنا ہی ہے فاج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات